بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دلچسپ کہانی ایک بادشاہ تھا بہت ہی بھولی طبیعت کا اس نے شہر سے باہر رہنے کے لیے ایک محل بنوایا جب محل بن کر تیار ہو گیا تو بادشاہ سلام اس میں رہنے کے لیے گیا جب رات ہوئی تو گیدروں کے چلانے کی بہت آواز جانے لگے بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ یہ گیدر کیوں روتے ہیں وزیر بڑا ہی چلاک آدمی تھا اس نے کہا حضور کی وجہ سے رو رہے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ سردی کا موسم بھی تھا کڑاکے کی سردی لگ رہی تھی بادشاہ نے کہا کہ ان سب گیدروں کو ایک ایک کمبل ہماری طرف سے پہنچا دو وزیر نے کہا اچھا حضور آپ کے حکم کے مطابق سب گیدروں کو ایک ایک کمبل پہنچا دوں گا دوسرے دن وزیر نے ایک ہزار کمبل غرید کر اپنے گھر بھیج دی اب جب دوسری رات ہوئی تو پھر وہی گیدروں کی آوازیں آنے لگیں بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے گیدروں کو کمبل نہیں پہنچایا وزیر نے کہا کہ حضور سب گیدروں کو ایک ایک کمبل پہنچا دیا بادشاہ نے کہا پھر یہ گیدر کیوں روتے ہیں وزیر نے کہا حضور اب یہ رو نہیں رہے بلکہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں تو کرنے دو منع مت کرو نتیجہ نیک اور بھولے بھالے لوگوں کا مال ایار و مکار قسم کے لوگ اسی طرح دوخہ دے کر کھا جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بے وقوف بنا کر مال حاصل کر لیا مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا